اس میں ہوں آپ کے ساتھ شوبنا عیادہ فلم پدماوت کے ویروت کے آج بھی دیش کے الگ الگ شہروں میں کرنی سینہ کی گنڈا گردی دیکھنے کو مل رہی ہے جیپور میں کرنی سینہ کے کارکرتاؤں نے بائیٹ پر جلوس نکالا تو گجرات کی امریلی میں ٹائر جلا کر نیشنل ہائیوے کو جام کر دیا بیہار کے مزفر پور میں بھی کرنی سینہ کا اتپاد دیکھنے کو مل رہا ہے بیہار کے مزفر پور کرنی سینہ کے سدھ سے ہاتھوں میں تلوار لے کر سڑک پر اترے ہوئے ہیں فلم پدماوت کے ویروت کے نام پر دیش بھر میں ہنسا اور آگجنی کا جو دور چل رہا ہے وہ کیا ہے کیا یہ اگرو ویروت پردرشن یہ نہیں دکھاتے کہ دیش میں کانون سے بڑی کرنی سینہ ہو گئی ہے پرگاؤں میں سکولی بچوں کی بس پر پتھراف کیا ہے کیا یہ سرے عام گندہ گردی نہیں ہے جسے روکنے والا کوئی نہیں ہے جو جہاں چاہے جیسے چاہے اکدرب کرے اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو سوپریم پورٹ کے آدیش کے باوجود کئی راجوں میں پدماوت کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے سینیما ہال مالک کس ادھکار کے ساتھ منع کر سکتے ہیں اس فلم کو ریلیز کرنے سے یہ تصویریں ہم آپ کو جائپور سے دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ایکچولی کرنی سے نہ کہنا ہی غلط ہوگا یہ گنڈے ہیں جو اس طریقے سے سڑا رہے ہیں ڈرہ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امریلی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جگہ جگہ سرکوں پر یہ ٹائر جلا رہے ہیں آپ جنی کر رہے ہیں بیسیکلی جو ان کا ایم ہے وہ بھے کا ماحول پیدا کر دینا ہے تاکہ لوگ جائیں ہی نہ پکچر دیکھنے یہ جیپور اور امریلی راجستان گجرات دونوں ہی جگہ بی جے پی کی سرکار ہے اور پتہ نہیں کیسی یہ سرکاریں ہیں کہ دھتا ہیں چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ چھوٹا سا فرنگ گروپ جس کو ہم کہیں گے گجرات راجستان مدھ پھر دیکھتی ہو جگہ کی یہ تصویریں ہیں آگ جنی کی محلاؤں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کے پتہ نہیں کون سی راجپوٹی کی یہ رکشہ کرنے کے لئے نکلی ہے اور قانون کو اس طریقے سے اپنے ہاتھ میں لے رہی ہیں تمام بڑے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہے اور سب کا یہ کہنا ہے کہ راجپوٹی آن بان شان کو اس فلم میں بڑھایا گیا ہے گوروانویت کیا گیا ہے مہمہ منڈن ہے راجپوٹوں کا پھر یہ کس طرح کا ویرود ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو یوگیندر جو اس کے کرنی سینا کے پرموک ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری پر فلم دیکھنے جائیے یہ کیسی گنڈا گردی ہے یہ دیکھا رہے ہیں ہم آپ کو تصویروں کے ذریعے گجرات رادستان اور مدھ پردیش ایک چھوٹا سا فرند گروپ جس نے بری حالت کی ہوئی ہے اور سماج میں سب ہی کو دھمکا رہے ہیں کہ فلم دیکھنے نہ جائیں کارنی سینا کے ویرود پردرشن کو دیکھتے ہوئے دلی میں بھی سرکشہ کے کڑ انتظام کیے گئے ہیں دلی پی وی آر ریوولی اندر فلم کے شو چل رہے ہیں لیکن سرکشہ وجہوں سے ہال کے باہر پوسٹرز نہیں لگائے گئے ہیں سینر ایڈیٹر راکیش سنگھ کی یہ ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں کھڑا ہوں کناٹ پیلیس کے پی وی آر ریوولی کے باہر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اندر پدماوت فلم دکھائی جا رہی ہے اور یہاں پر جس طرح سے سرکشہ پوری طور پر یہاں پر پکتا کیا گیا ہے کیونکہ کارنی سینا اس فلم کو لے کر اس کا لگتار بیرود جاری ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر سرکشہ بیوستہ پکتا کیا گیا ہے اندر جو ہے پدماوت فلم دکھائی جا رہی ہے لیکن یہاں پر سب سے مہتپرن بات یہ ہے کہ پی وی آر ریوولی کے باہر جو پوسٹر لگا ہے کسی اور فلم کا ہے یہ ساف طور پر اثر دکھا جا سکتا ہے کہ کارنی سینا کا جو بیرود ہے کہنے کہیں پی وی آر ریوولی میں ساف طور پر دکھا جا سکتا ہے وہیں سرکشہ پوری طور پر پکتا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی انہونی کو ٹالا جا سکے کامرامین گنگا کے ساتھ راکش کمار سنگھ انڈیا نیو دلی تو ہم نے آپ کو دلی کی تصویریں دکھائی جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سینیما ہال ہیں وہ پدماوت کا پدماوت کا معاف کیجے گا پوسٹر نہیں لگا رہے ہیں اندر فلم حالا کی ضرور چل رہی ہے اور ممبئی میں بھی صبح نو بجے سے شو شروع ہو گئے تھے بھیڑ وہاں پر پہنچی تھی ہاؤس فل تھا وہ لوگ دیکھ کر باہر نکلے ان سے بات کی ہمارے سموا دادا راجیش نے وہ آپ کو دکھا دیتے بہت مہت دیکھ کے اب لوگ جو ہیں تھیئٹر سے باہر نکل رہے ہیں آپ فرس ڈے فرس شو دیکھ کے آپ آ رہے ہیں کیا کہیں گے کیسی تھی فلم مووی بہت اچھی اپنے جو اس کے اوپر اتنا ویواد ہو رہا ہے کرنی سے نہ ویواد کر رہے دیش میں ویواد چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کچھ ویواد کے لائک فلم میں تھا بلکل نہیں ان کو آگے دیکھنی چاہیے مووی میں صرف راجپوٹ کو گلوری فائی کیا اتنا گلوری فائی کیا اتنی بریوری دکھائی ان کی ایک بار وہ مووی دیکھیں گے تو ان کو بھی شرم آئے گی کیا کر رہے تھے مطلب because it's all about their بریوری تو لوگ آس پاس میں فلم آپ کے دیکھ رہے ہیں کیا کوئی ڈر کوئی بھائی ان میں لگ رہا تھا یا بکوز انٹیول میں میں دیکھ لی تو اتنے سارے پولیس آفیسر تھے that was it's a very shocking thing like itnei پولیس تھییٹر میں گارٹ کر رہے ہیں it's film کا نام بدل دیا کچھ سین بھی کٹ ہوئے ایسا کچھ film پر اس کا بہاو دیکھنے کو ملا آپ کو یا جو جو بھی چیزیں تھی that cover کیا stomach and all that وہ سب تھا but no use like because itna بڑا باوال جو ہوا ہے باوال کرنے لیکن چیز تھی not not at all and I think the occupancy was low because of this only کم لوگ تھے تھییٹر میں لیکن جو لوگ دیکھ کے نکل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ film جو تھی وہ اچھی تھی اور جو ویواد ہوا ہے وہ کم سے کم یہ ویواد نہیں ہونا چاہیے تو جو ویواد کرنے والے لوگ تھے انہیں کم سے کم پہلے فلم دیکھنی چاہیے تھی اس کے بعد ویواد کرنا چاہیے The Fun Republic ہے جہاں پہ فلم دیکھیا ہے سر وی پدماوک انجی کیسی تھی فلم کیا خاص رہا اس فلم اس میں خاص یہ ایکٹنگ تو ہے یہ تینوں کہ اس کے علاوہ Art Direction Direction ایسا کچھ نہیں دیکھایا جو بوال ہو رہا تھا جتنا آپ اتتی لوگ کر رہے تھے ایسا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ راجکوتوں کو سر اچھا ہی دکھایا گیا ایسا کچھ نہیں دکھایا کہ ان کو کچھ ان کی شان گھٹری ان کو کیا کہیں گے جو لوگ اتنا بوال کر رہے ہیں پورے دیش بہت اچھی مووی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں دکھایا گیا تھا جس کے ویسے ایسا ویروہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور میں چاہتی ہوں جتنے بھی راجپوتے وہ اس مووی کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں صرف اور صرف ان کی آن بان اور شان کو دکھایا گیا سینس کو لے کر کرنی سینہ نے ویروہ جاتا ہے جس طرح کا ویروہ کیا جا رہا آپ کو لگتا صحیح ہے بھی نہیں ہے مووی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسے کوئی سینس نہیں ہے ایسے کوئی شورٹس نہیں ہے مووی بہت ہی سیمپل ہے اور ہسٹورک ہے بلکل تم فلم ختم ہوئی ہے اور پرماوات دیکھ کر یہاں سے نکلے ہیں سر یہ بتائے کس طرح کی فلم فلم اچھی دی فلم بہت بڑیا دی بہت اچھی دی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کانٹروورسی رہی ہو کانٹروورسی والا کوئی میٹر نہیں بلکل کانٹروورسی نہیں تھی جو درشک دیکھ کر نکلے ہیں وہ ان کا حصاف کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کی کانٹروورسی نہیں ہے اور راج پوتانہ شان دکھائی گئی ہے اور کھل جی چہرہ تک نہیں دیکھ پایا اس پوری فلم میں تو میں آپ کو بتاؤں کہ لگاتار جو ویروہ دو رہا ہے اس کے ویروہ میں بھی جو ہے لوگ کہیں نہ کہیں اپنے پرتکریہ دے رہے ہیں لیکن پرماوات فلم جس کا نام بدل کر کافی ویوادوں کے بعد اس کو ریلیز کیا گیا ہے تمام درشکوں کی اپیل ہے کہ ایک بار اس کو جرور دیکھیں اور کرنی سینہ اسے اپنی ایگو پر نہ لائے اور فلم کا ویروہ نہ کریں کیمرمن نریش کے ساتھ کمار سونو انڈیا نیوز تو جو بھی لوگ دیکھ کر نکل رہے ہیں وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کرنی سینہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کا ویروہ نہ کریں اس پوری فلم میں راجپوتوں کو مہیمہ منڈن ان کا کیا گیا ہے اس میں کوئی ایگو نہ بنائے ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی ویپن پرمار چنڈگر سے جڑ گئے ہیں اور ویجے مشرا لکھنو سے میرے ساتھ موجود ہیں ویپن جس طرح کی تصویریں پورے دیش سے نکل کر آ رہی ہیں جگہ جگہ آگجنی ہو رہی ہیں ہنسا کی جا رہی ہیں چنڈگر میں کیا حالات ہیں سرکشا کے کیا انتظام ہیں جو لوگ پکچر دیکھ کر نکل رہے ہیں ان کا کیا ریسپونس ہے دیکھیں بلکل شوکنا کہیں نہ کہیں تصویریں چنڈگر میں آ کر پوری طرح سے الٹ ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں انہوں نے اتصا اس بات کو لے کر تھا کہ اس فلم میں آخر ہے کیا جب شوٹنگ ہو رہی تھی اس میں بھی لوگوں میں ایک کراسٹی اور جب جس طرح سے ویواد نام کو لے کر اور ریلیز کو لے کر ہوا اس کے بعد لوگوں میں اتصا اور ہوا اور یہی کارن ہے کہ صبح سے ہی ملٹی پلیکسز چنڈگر کے جو ہے وہ ہاؤس پول چل رہے ہیں کچھ لوگ ہوا ساتھ فلم دیکھ کر یو آ ساتھ ہی آئے ہیں باہر کیا سمجھتے ہیں کیسی ہے فلم اور سب سے بڑی بات جس طرح سے کارنی سینہ ویواد کر رہی تھی اس فلم کی ریلیز کرنے کو لے کر کی نہ کیا جائے بین کیا جائے کیا کچھ ایسا پتی جنگ آپ کو اس فلم میں دکھائی دیا جی پہلے تو مووی تو بہت ہی اچھی ہے مطلب یہ دو مہینے کم لوگ جو ویٹ کر رہے تھے اس مووی کے لیے تو لگا کہ ہاں صحیح تھا لیکن جو ویروت کیا گیا اس میں زبردستی کا یہ کرا گیا بسے جلا دی گئی یہ کرا گیا تو وہ میرے خال سے تو غلط ہے پوری طرح وہ چیز تو نہیں کرنی چاہیتی پہلے ان کو مووی دیکھنی چاہیتی اور پھر جج کرنا چاہیتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے مووی دیکھنی چاہیتی کچھ آپ کو لگا آپ نے دیکھی ہے یہ مووی پوری فلم دیکھ کر آئے ہیں کچھ اپتی جنگ دکھا کہ کچھ راجپوت سماج یا کرنی سینا یا کچھ کسی سمجدار وشیش کچھ کچھ ہے اس میں ہرٹ ہی ہوئے وہ سینٹیمنٹس ہرٹ ہی ہوئے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مووی بہت ہی کلین ہے بہت ساف ہے اور بہت ہی موٹیویٹنگ ہے میں سب کو ریکویسٹ کروں ہوں کہ سارے مووی دیکھیں اور کچھ سیکھیں اسے کیونکہ ہمارا کلچر سب بہت ہی اچھی دھنگشے دکھائے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ویروہد ہو یا ایسا کچھ ہو جس کا ویروہد کیا جائے آپ دونوں ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے دپکا اور شاہد کپور نے بھی فلم کے ویروہد کو غلط بتایا ہے دونوں نے کہا کہ فلم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر کسی کو بھی آپتی ہو کیا کچھ کہنا ہے ان کا وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں مجھے دیتے ہیں تو دیپکا پادکون اور شاہد کپور کو ہم نے آپ کو سنوایا دونوں ہی بہت اتساہیت ہیں اور دونوں کو بہت ہی امیدیں ہیں اس فلم کے ساتھ حالکہ کرنی سینہ کا جو ویروہد ہے وہ لگا تار تمام جگہوں پر جاری ہے برسوں میں آگ لگائی جاری ہے ٹائر پھوکے جاری ہے یہ ہم میپ کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کہاں کہاں پدماوت فلم کا ویروہد کیا جارہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر سے لے کے حریانہ راجستان گجرات مدپردیش اترپردیش بیہار ممبئی آپ کہیں تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ساٹھ سے ستر پرسنٹ جو نقشہ ہے اس کو اس کرنی سینہ نے اپنے ویروہد کی آگ میں جھوک دیا ہے لوگوں کی رائے نہیں لی جاری ہے جو بھی لوگ دیکھ کر نکل رہے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کا کی ویروہد کیا جائے لیکن کچھ گنڈوں نے اس پوری کانون ویوستہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور جگہ جگہ ویروہد پردرشن کر رہے ہیں اور ہمارے سہیوگی ویجے مشرا لکھنو سے ہمارے ساتھ موجود ہے ویجے لکھنو میں کیا حالات ہیں تمام جو تصویریں آ رہی ہیں اس میں جگہ جگہ دیش میں کرنی سینہ کا ویروہد پردرشن جاری ہے لکھنو کے تازہ حالات آپ بیان کیجئے شوبرہ اگر بات کی جائے لکھنو کی تو یہاں پر تھوڑی سی رنڈنی تھی بدلی ہوئی ہے یہاں پہ جو کرنی سینہ ہے وہ گلاب کا فول دے کر اپنا ویروہد پردرشن کر رہی ہیں لوگوں کو گلاب کا فول دے رہی ہے وہ کہہ رہی ہیں وہ فلم دیکھنے نہ جائے حالانکہ 12-45 کا پہلا شو چھوٹا ہوا ہے میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی رکے ہوئے ہیں میں ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ آخر پکچر انہیں کیسی لگی فلم کیسی لگی سر پکچر بہت اچھی ہے ساتھ ستری پچر ہے اور سپریم کورٹ کو تھانکیو سب سے پہلے سانجا لیلہ بنسالی سر کو تھانکیو اور مووی میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہیں کچھ انٹیمیٹ سین ہے تو کہیں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی سین نہیں اس میں بلکہ ساتھ ستری مووی ہے اور سب کو دیکھنے چاہیے دیکھنے کے بعد ہی لوگوں گے آکے کھلیں گی سب سے پہلے ان کو بند کر کے دکھانا چاہیے ہمارے ساتھ مینجر صاحب ابھی بھی ہے سوپنا جو کی اسی سینیما ہال کے ہیں کیا لگ رہا ہے بکنگ وغیرہ کچھ بڑھی یا ابھی بھی لوگ ڈر رہے ہیں یہ بکنگ بڑھ رہی ہے دیرے دیرے بڑھ جائے کی بکنگ ہمارا ماننگ سے نوز سے بہت بڑھی ہے بہتر ہو رہا ہے اور پبلی کے جو فون آ رہا ہے چلیے ٹھیک ہے ویجے بلکل اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اچھا کرے یہ فلم چند لوگوں کی وجہ سے چند گنڈوں کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے نہ عام جنتہ کو نہ پروڈیوسرز کو اور نہ ڈریکٹر کو بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا ہم سے اس چرچہ میں جڑنے کے لیے یہاں ہمیں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائیے اس بڑی خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے پل پل کا اپ ڈیٹ ہم آپ کے